ایک سو سال پرانی سوسائٹی میں آج میں موجود ہوں راولپنڈی شہر کے اندر یہ علاقہ یا سوسائٹی عباد ہے آج بھی عباد ہے جی کالی ٹینکی راولپنڈی کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے بہت سارے لوگ جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے وہ اس علاقہ یا ایریا سے بہت خوبی اگاہ ہوں گی سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بسیکل یہ علاقہ فال کرتا ہے سوسائٹی جیسے ہی ختم ہوتی ہے باہر اس کا کمرشل سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹروٹل پچیس سے تیس پرس اف آل تو یہاں پر ایک نیچرل جو ساؤنڈ میں نے ریکرڈ کیا ہے وہ آپ ذرا چیک کریے تو فرنڈ صاحب یہاں پر قدرتی محول سے ضرور محضوظ ہوئے ہوں گی جو قدرتی نیچرل ساؤنڈز ہیں اینیویز اب بات کرتے ہیں جی کالی ٹینکی سوسائٹی کے حوالے سے یہ بسیکلی علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں موجود ہے اور نائنٹین ٹوئنٹی فائیو کو اس کی کنسٹرکشن پراپرلی جو آن ریکرڈ کی گئی ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیس پچیس سال اس سے بھی پہلے عباد ہو یعنی کہ سو سو سال اس کو ہوئے ہوں گے اور یہ علاقہ اس وجہ سے جانا جاتا تھا کہ یہاں پر بہت بڑا وارٹر ٹینک تھا جس کو کالی ٹینکی کہا جاتا تھا آج کالی ٹینکی اور سفیر ٹینکی یہ بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفیر ٹینکی ہے ٹینکی ہے جبکہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ہے جی کالی ٹینکی اور یہ جو آپ ایک اور ٹینکی دیکھ رہے ہیں یہ تیمپرارلی بیسز کے اوپر انہوں نے یعنی کہ دوبارہ سے یہاں پر ایک بنائی تھی ٹینکی جو کہ یہاں پر بھانی آل لیڈی ختم ہو چکا ہے یہ جو سامنے ویجولز دیکھ رہے ہیں ایکچولی یہ کالی ٹینکی کا آریہ ہے اور اس کے اردگرد جو سراؤنڈنگ کا آریہ ہے وہ ایک سوسائٹی کا آریہ ہے بیس سے پچیس یہاں پر ٹوٹل مکان ہے مسجد بھی اندر ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ آپ بڑی ایک یونیک چیز دیکھ رہے ہیں کہ درخت کو جوٹلائز کیا گیا جی لائٹنگ پرپس کے لیے یہاں پر موجود جو مقامی ہے کوشش کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں ان کا فیڈ بیک لیں اس علاقے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مقامی رہائشی جو کہ سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں اچھا شکر اللہ کا چھوٹے بھائی کچھ بتائیں اس ایریا کے حوالے سے یہ جی کالی ٹینکی ہے انگریزوں کا ٹائم کی بنی ہوئی ہے یہ اور بہت ہی مضبوط ہے انیس سو چھبیس میں بنی ہے ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے گی رولیات یہاں پر بہترین ہیں گیس بجلی پانی تب کچھ یہ مسجد بھی ہے دو قدم پر مسجد ہے یہ کالی اور سفید کا بھی فرق بتا دیں بھی کالی ٹینکی ہے آپ کے پیچھے اور سفید وہ سامنے اچھا سفید وہ سامنے اچھا یہ بتائیں یہ گر تو نہیں جائے گی یہ پاکستانیوں نے تھوڑی بنائی ہے یہ انگریزوں کی ٹائم کی بنی ہوئی ہے یہاں سے دس سال اور بھی چلے جائے تو یہ گرنے نہیں لگی 1926 ہی بنی ہوئی ہے اچھا فرینڈز آپ دیکھیں یہاں پر ایک پنکھا بھی لگا ہوئے یہ پنکھا بھی یہ بہت پرانا ہے جب میں چھوٹا تھا تھا تاب سے یہ دیکھ رہا تھا اور ابھی بھی بڑا آگئے بیس سال تھا تاب یہی لگا ہوئے ہیں یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ 1926 کا ہے انہی وہ 26 کا ہی لگا ہوئے ہیں اچھا نہیں اتنا پرانا تو نہیں ہے آپ کو بتا لوگ اتار کے لے جاتی ہیں نہیں نہیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں نے یہ تاب کا ادھر ہی لگا ہوئے ہیں یعنی کہ بیس سال ہوگئے ہیں اچھا اسی طرح لگا ہوئے ہیں اچھا اس میں پانی وغیرہ آتا ہے ٹینکی میں یہ کیا سین ہے پانی پہلے آتا تھا کیوں بھر سوک گیاں تو پانی در آپ ختم ہو گیا اچھا وہ سپیر ٹینکی سے سپلائی آتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور یہ گراؤنڈ ہے کیا اس حوالے سے بھی تھوڑا سبت میں ہے یہ گراؤنڈ ہے ایکٹیوٹی بچے بگارہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے یہ مرگے بگارہ بھی ہیں اچھا کتنے یہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں مطلب کتنے گھر ہیں یہاں بھی مطلب بیس بائیس ہی کیا گھر اچھا اچھا ٹھیک ہے خوش ہے آپ لوگ خوش اللہ کا شکر ہے چلیں ٹینکیو سو فرنس یہ ہے وہ پوائنڈ یا چوک جس کو کالی ٹینکی کے نام سے جانا جاتا ہے اوورال یہ سارا علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے حوالے سے مشہور ہے کالی ٹینکی اور سفیڈ ٹینکی جو بلکل آمنی سامنے یہ پوٹر جس جو دیکھ رہے ہیں یہ سفیڈ ٹینکی ہے اور آج بھی یہاں کے علاقے کو جو پانی کی سپلائی ہے وہ اس ایریا سے کی جاتی ہے جبکہ یہ جو پوٹر جس دیکھ رہے ہیں یہ کالی ٹینکی ہے اور ایس آئی سیٹ ارلیئر کہ یہ نائنٹین ٹوئنٹی فائیو کی اجہاد ہے یا دریافتہ جو بھی کہیں اور یہاں پر پانی کی سپلائی نہیں ہے بہرال یہ ایک مجسمے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اگر بات کی جائے پراپرٹی کے حوالے سے تو یہاں پر ڈھائی تین کروڑ روپے سے کم پراپرٹی ملتی نہیں ہے ایورال سیٹلائٹ ٹاؤن کے ایریا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں رینٹل ویلیو کے حوالے سے بھی میں ایورال ہی بات کروں گا کہ یہاں پنتالیس سے پچاس ہزار روپے سے کم آپ کو رینٹ کے حوالے سے گھار بھی نہیں ملتا اگر کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں سوسائٹی کے اندر کوئی گھار اویلی بل ہے تو میں نے بہت سارے لوگ مجھے واتس اپ کے اوپر بھی میسیجز کر کے رینٹ کے حوالے سے پوچھتے ہوتے ہیں تو رینٹ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ رینٹ کے حوالے سے لوگ ویڈیو کے لیے ایلاو نہیں کرتے تو دیرس تا اونلی ریزن کہ میرے پاس بہت کم رینٹ کے حوالے سے گھار آتے ہیں بٹ جو بھی آئیں گے انشاءاللہ میں ان کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر اور اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو اینیویز فرینڈز this was all about from today's ویلوگ hopefully آپ کو آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی تو شیئر اور لائک کر لیں چینل کو بھی کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں آئی تک کیلئے اتنا ہی فرینڈز انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نیکس ٹاپک اور نیکس علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ نیکبان اور اللہ حافظ